کریں گا اور اس کے بعد جب آپ سے کوئی چیز چھوڑی آتی غفلت سے مشکل سے بہوشی سے انجانے میں علم نہ ہونے کے وجہ سے نین کے وجہ سے اس کی اٹھکی آپ خزا کریں وہ خزا کا طریقہ کیا ہوئی بتا دو جب کوئی نماز آپ کی چھوڑتی ہے اور جو ہی آپ کو ہوش آئیہ نین کھلے اور پتا چلے تب ہی اس کو پڑھنا ہے مثال آپ فجر میں الارم لاغا کے سوئے نین کھلی تو کیا ہو گیا سورج نکل گیا تھا ساتھ بجگتیں سمجھ دیجئے تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے آپ جان دو آپ زہریں وضو کریں گے کیا فائدہ پھر زہر سے پہلے جاتے ہیں مسجد میں وضو کر کے دو رکعت پہلے پڑھتے ہیں فجر کی اور نہ زہر کی یاد رکھیں جو نماز اب چھوڑ جاتی ہے جب آپ صرف حدیث میں فرمایا ہے جب کوئی انسان کو نین لگ جائے آنکھ لگ جائے جب وہ اٹھے تب اس کے لئے فجر کا وقت ہے لیکن یہ سوستی کائلی والے اور روز چھوڑنے والوں کے لئے نہیں یہ غفلت سے ہو گیا میں نے آرام لگایا میں نے سب کچھ کیا میں نے گھر والوں سے کہا سب ہونے کی باوجود بھی انسان ہے ہوگی کہ غفلت مہینے میں ایک دوبار ہو سکتی تیسے غفلت ہو جائے مجھ سے تو آپ نے فرمایا جب نین سے جا گئے جب اس کے لئے وقت ہے چونکہ وہ غفلت میں تھا اس پہ نین کا غلبہ ہو گیا تھا اس نے سب کچھ کوشش کی اٹھنے کی پھر بھی نہیں اٹھ سکا اس کے لئے تب ہے اثر کے لئے آپ لیٹے اور نیند نہیں لگ گئی کہ اب بلکل ایسا ہو گیا کہ اثر کا وقت ختم ہونے پر ہے بہت لیٹ ہو گئے اٹھتے ہی آپ کو اثر پڑنا بھی ہے نہیں جانتا مغرق ہے چونکہ جب اٹھے تب اس کے لئے وقت ہے حدیث میں الفاظ ہے تب ہی اس کو فوراں ادا کر دینی ہے خاموخہ کے دو نمازوں کو ملا کر پڑنا گناہ کبیرہ ہے فرض اپنی جگہ اپنے وقت پر نماز فرض ہے کبھی بھی نہیں پڑ سکتے ٹھیک ہے تو لہٰذا خضہ اگر ہو جائے چاہے صحیح یادہ ارے زہر کا وقت تھا فوراں کرنا اثر تک انتظار نہیں اوہ دبل وضو کرنا اوہ کرنا ٹھیک ہے فوراں آپ اس کو کر لیں کچھ لوگوں کو تو اتنی لائیب میں ہوتی کہ مسجد میں جاتے وضو کر گئے اگر جماعت ختم ہو گئے دولتے ہیں آپ جاندو خضہ ہو گئے اب آپ ان مغرب میں پڑھ لیں گے سارے چلے جاتے ہیں ارے بھائی 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 آپ واپس جا رہے ہیں ہوگی نا جماعت کیا فائدہ آپ مغرب سے پہلے پڑھ لیں تو تب ہی آپ کو پڑھنا اور جو مسجد میں داخل ہو اس نیت سے کہ نماز پڑھو جماعت ہو بھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز وہیں پڑھے اس لیے کہ اس کو پوری جماعت کا سوام ملیں گے کیونکہ اس کی نیت تھی ٹھیک ہے تو بہرحال خضہ نماز کو تب ہی پڑھنا ہے اور جو نماز جان مجھ کے چھوڑی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے